سب ہی دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور آرکین ایڈ ورک سسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں ساپنے کومنٹ بھی کریں حضرات تقریریں آپ کیسی پسند کرتے ہیں وہ تو مشکہ معلوم نہیں چونکہ پہلی بار میں آپ کے شعر میں آیا ہوں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ آلہ حضرت کا دیار ہے اور آقا دو جہاں کا تذکرہ یہی سرکار آلہ حضرت کا سب سے بڑا مشن رہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کون مسلمان ہے جو مصطفیٰ کا ذکر جمیل نہ پسند کرتا ہو اور اس کے بعد بریلی کا مسلمان یہ تو ان کی خوراک ہے عشق رسالت کا پیغام بریلی سے ایسا عام ہوا ہندوستان کے تمام زلوں کے نام پیچھے ہو گئے بریلی کا نام سب سے اونچہ ہو گیا آج ایک بیہاری بیہار کے دیہات میں رہنے والا وہ بھی خود کو بریلی کہلاتا ہے آج ایک گجراتی ایک مراتھی ایک تمیلناڈو کا رہنے والا کرناٹکی اسامیز چاہے وہ جس چطہ کا رہنے والا ہو لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ کہتا ہے میں بریلی ہوں اس بریلی شہر کو اتنا بڑا مقام انتیاز جو ملا ہے یہاں کے نوابوں یہاں کے زمینداروں یہاں کے دنیوی تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا ہے یہ مقام اگر ملا ہے مفتی نقی علی خان کا شہزادہ سیدی شیخ احمد رضا خان فاضل بریلی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے تو آلہ حضرت نے اپنے لیے نہ زمین خریدی نہ اپنے لیے خوبصورت مکان بنایا ہے نہ کوئی اپنے لیے کار خریدی نہ انہوں نے کسی مدرسی کی ملازمت کر کے بینک بیلینس کیا نمک روٹی کھاتے رہے امیروں کے دربار سے بھاگتے رہے اب چٹائی پر پیٹھ کر پوری دنیا میں عشق رسالات کا پیغام عام کرتے رہے ایمین ہو ڈیڈیکیٹس اس لائف فار در سیک آف اللہ وہ آدمی جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے سمرپیت کر دیتا ہے وہ رہے کسی اتحاد میں وہ رہے کسی ایک شہر کے چھوٹے سے محلے میں اللہ اس کا نام عالمگیر بنا دیتا ہے اللہ اسے آفاقی یونیفرسل اور عالمگیر شہرتوں کا حامل بنا دیتا ہے بریلی فرنیچر اور سرما کے نام سے مشہور تھا لیکن آج کشک رسالت کے کارخانے کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ ایک فقیر یہاں جنم لیا تھا جس نے مصیبتیں اٹھائی گالی گلوج کا طوفان برداشت کیا لیکن اخیر سانس تک مصطفیٰ کی محبت کا دیا روشن کیا اس کا بدلہ وہ دیا مصطفیٰ نے اب پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا مصطفیٰ کا نام عشق رسالت کی دنیا میں لیا جائے گا اس لیے جو بھی اپنی زندگی کو اللہ اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیتا ہے اللہ اسے جنت تو بعد میں دے گا مرنے کے بعد مگر دنیا میں عزتوں سے شہرتوں سے مقبولیتوں سے اللہ مالا مال فرماتا ہے اور یہ ایک فارمولہ ہے سب کے لیے آج بھی اگر کوئی آدمی صرف اپنے بال بچوں کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جلس اور جلوس اور کونفرنس میں کہ ہم لوگ ہیں بریلی میں غریب نواز کو یاد کر رہے ہیں غریب نواز کو یاد کر رہے ہیں بریلی میں اور اجمیر میں امام احمد رضا کونفرنس ہو رہی ہے ہم لوگ ہیں بیہار میں اور آلہ حضرت کے نام پہ سیکڑوں مدرس بیہار کے سرزمین میں یہ رضا جامعہ مسجد کھل میرے گاؤں میں ہیں یہ رضا جامعہ مسجد یہ امام احمد رضا اللہ ایفریری یہ مدرسہ رزویہ یہ الجامعہ الرزویہ یہ مدرسہ مجدد عاظم یہ مدرسہ کنزول ایمان سیکڑوں مدرسے بیہار ہیں اور اسی طرح ہندوستان کے تمام شہروں میں ہندوستان سے باہر امریکہ یورپ ہالینڈ میں بھی امام احمد رضا اللہ ایفریری رضا فاؤنڈیشن اعلیٰ حضرت اکیلے تھے لاکھوں ادارے کا نام ان کے نام پر اسی طرح غریب نواز کا نام پوری دنیا میں مدرسہ موہینیہ مدرسہ چشتیہ مدرسہ غریب نواز مدرسہ محبوبِ الہی مدرسہ غوثِ عاظم مجددِ غوثِ عاظم آخر یہ کیا چیز ہے ایک لاکھ روپے خرش کر کے لوگ بغداد جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گیاروی شریف کا موسم اب آنے والا ہے ابھی سے وہ ٹکٹ بک رہے ہوں گے گیاروی بغداد میں وہ منائیں گے عرصِ رزبی میں لوگ بھریلی آئیں گے ہیں تمیلناڈو مدرس کے رہنے والے لیکن وہ آئیں گے بھریلی ہیں رہنے والے آسام کے آئیں گے بھریلی غریب نواز کا عرص آتا ہے لوگ پانچ ہزار خرچ کر کے جاتے ہیں اجمید بغل میں دادا کی کمر ہے پوتا جاتا نہیں بازو میں باپ کی کمر ہے بیٹا جاتا نہیں باپ آپ کب ویسال کیا بیٹا کو بتا نہیں دادا کے مرنے کی تاریخ کیا ہے پوتا کو معلوم نہیں جبکہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس نے دیا بولتا ہے میرے دادا کا مکان ہے جو ویراستر مجھ کو ملا ہے باپ کے ذریعے تو جس باپ نے زمین دی جس دادا نے مکان دیا ایک ہزار بگا زمین چھوڑ کے مرے تھے دادا پوتا کے حصے میں آئی ایک سو بگا زمین آج وہ ایک سو بگا والا کروڑ پتی نہیں عرب پتی ہے زمین کے ویلو کے حساب سے ایک بسوہ بیچو پانچ لاکھ دس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے آج جس کے پاس ایک سو بگا زمین ہے وہ عرب پتی ہے وہ کچھ نہ کریں صرف ایک پتھا بیچتا رہے ہر سال آرام سے کار پہ وہ چلتا رہے یہ زمین کس نے دی دادا نے دادا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تک نہیں جاتا دادا کے مرنے کی تاریخ تک یاد نہیں ہے چلا ہے بریلی آلہ حضرت کی قبر پہ آلہ حضرت ہے خان وہ ہے شیخ نہ کوئی خاندانی ریلیشن ہے نہ کوئی بلڈ ریلیشن ہے ہیوہ انساری جاتا ہے ایک خان کے مزار پہ ہیوہ ایک منسونی جا رہا ہے سید کے مزار پہ نہ کوئی بلڈ ریلیشن ہے نہ اس نے زمین دیا ہے نہ مکان پھر بھی خرچ کر کے دوڑے جا رہا ہے باپ کے ویسال کی تاریخ معلوم نہیں غریب نواز کے ویسال کی تاریخ بچہ بچہ کی زبان پہ میں پوچھوں ان کا ویسال چھے رجب کا آلہ حضرت کا ویسال پچیس سفن مزفر تیرہ سو چالیس ہجری جمعہ کے دین دو بچ کر آتیس منٹ میں ان کا ویسال ہوا ایک بیہاری مرنے کی تاریخ مرنے کا وقت مرنے کا دین یہ سب جان رہا ہے بیہار سے دور کے ہاتھا ہے بڑے لی اور فاتحہ پڑھنے کے لیے باپ کی قبر پہ جاتا نہیں آدمی بغداد جاتا کبھی آپ نے غور کیا اس پوائنٹ پہ what is the reason وجہ کیا ہے آخر ایسا ہوتا کیا ہے غریب نواز نے آپ کو زمین دیا نہیں مگر کانفرنس ان کے نام پہ ان کے نام پہ ادارہ غوثی آزم رہنے والے تھے کہاں پیدا ہوئے جیلان میں ایران کے ایک دہات ایک شہر میں وہاں سے آئے بغداد بغداد ہی میں رہے نویس اسی سازدھر وہی ان کا مزار ہے اور آج لوگ جاتے ہیں بغداد آخر غوثی آزم نے کیا دیا مجھ کو ان کے جانے سے ہو گئے ساڑھے نو سو سال غریب نواز کے پردہ فرمانے سے ہو گئے آٹھ سو سال آلہ حضرت کے وسال کے about to 100 years یعنی تقریباً ایک سال ہونے جا رہے ہیں انیس سو اکیس میں دنیا چوڑنے والا یہ آج دوہزار تیرہ ہے لگ وقت ایک سو سال کے قریب ان کے وسال کے ہونے جا رہے ہیں پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی ان کا حصال ہوا ہے آخر یہ کیا چیز میں باب تاتہ کو آدمی بھول جاتا ہے ان بزرگوں کو بھول نہیں پاتا ہے جب میں نے تنہائی میں بیٹھ کر اس میٹر پر غور کیا تو ایک فلسفہ میرے دماغ میں آیا کہ دنیا کا ہر کام ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایسے ہی خود بخود دنیا کا نظام چل رہا ہے نہیں سارا کام ایک نظام ایک سسٹم ایک اصول کے تحت سارا کام ہو رہا اللہ فرماتا ہے سب پہ حسم ربک العالی اللذی خلق فصوہ والذی قطرہ فہدہ والذی اخرج المرعہ فجعلہ وساہ نہوہ گلوری فائی یور لار اپنے رب کی پاکی بیان کرو جس رب نے پیدا کیا چیزوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے جس سیج کو جہاں رہنا چاہیے وہی رکھا ہے کشمیر میں رہے دل جیل اور کل مرد اللہ نے وہاں رکھا ہے بحار اتر پردیش کی زمین رہے سمتل کھیتی کی زمین یہاں وہ زمین دی ہے اور ساؤت انڈیا میں رہے سمندر کے کنارے پہاروں کی لمبی تتا رہے جہاں جو چیز اپروپیریٹ اور مناسب تھی اللہ نے وہی پہار دیا وہاں ریگستان دیا اور کہیں سمتل زمین چائنہ چاپان کے لوگوں کا ٹھگنا پر امریکیوں کا گھورا پر کشمیر کے لمبے قط کا آدمی تمیل لادو اور سری لنکا کے کالے کالے موٹے موٹے آدمی ایک آدم کی اولاد مختلف رنگوں میں بڑھ گئی ایک آدم کی اولاد مختلف قد میں بڑھ گئی مختلف سمانوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اللہ فرماتا ہے سبحان اللذی خلق الازواج کلہا مما تمبت الارب ومن انفو سے ہی ومما لا یعلمو پاک ہے و خدا جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے ان چیزوں کا جوڑا جس کو زمین اگاتی ہے انسانوں کا جوڑا ان کا جوڑا جس کو یہ انسان جانتا تک نہیں ہے یہ آیتِ کریمہ ناصل ہوئی دنیا میں چودہ سو سال پہلے آج سائنس جوان ہوئی سائنس کہتی ہے کہ انسان میں جس طرح مرد اور عورت ہیں اسی طرح بھلاب کے پودے میں بھی مرد اور عورت ہیں جب نر کا پولین مادہ میں پہنچتا ہے تب غلاب میں پھول کھلتے ہیں کٹھل کے پیڑ میں بھی میل اور فیمیل ہیں جب میل کا پولین یعنی نتفہ فیمیل میں پہنچتا ہے تب کٹھل کا درخت پودا دیتا پھل دیتا ہے آم کے پیڑ میں گے ہوں میں زمین جن جن چیزوں کو اُباتی ہے ہر چیز میں سیکسول پیئرز ہیں یہ بات کب کہی گئی؟ آج جب کہ سائنس جوان ہوئی جب فیزیس، کیمسٹری، بائیولوجی نام کی شاخے دنیا میں پھوٹی جب لوگوں نے ارکیولوجی جب لوگوں نے مارفولوجی جب لوگوں نے علمِ ارزیات کی ایک شاخ نکالی اور اس میں زمین کے تعلق سے پڑھائی ہونے لگی تب پتہ چلا کہ زمین سے اُبنے والی تمام چیزوں میں میل اور فیمیل ہے یہ علم ہوا آج مگر قرآن چودہ سو سال پہلے زمین کے اس نظام کو درشاتا ہوا کہتا ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے کن چیزوں کا؟ جن کو زمین اُباتی ہے ان چیزوں کا جوڑا جن کو انسان آج جانتا تک نہیں ہے یہ کائنات کا ایک نظام ہے سسٹم آف دا یونی فرس یعنی دنیا کا نظام ہے کہ انسان کی طرح فصل و پودو میں بھی سیکسول پیرز یعنی جن سی جوڑے رکھے گئے ہیں دنیا کا ایک سسٹم میں بتا رہا ہوں گوھر سے سرئے گا اللہ کہیں فرماتا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقِ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ يَخْرَجُوْ مِمْ بَيْنِ السُّلْبِ وَتْتَرَائِ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجِهِ لَقَادِ اللہ کہتا ہے اِن مَنْ شُوْتْ قُنْسِیدَرْ اِنْ هِسْ كِرِيَشْنْ هَوْا آدمی کو اپنی پیدائیس پر غور کرنا چاہئے یہ آدمی پیدا ہوا کیسے ہے جس نماز میں تُو کہتا ہے جس قرآن میں نماز روزہ حج و زکاة ہے اور اس کے آگے قرآن دوسری چیز سے بحث نہیں کرتا ہے جرا قور سے سننا میری گفتگو تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے اصل ٹاپک میرا دوسرا ہے مگر تمہید میں تقریر کا نیچول میں بیان کر رہا ہوں جس قرآن کے تعلق سے میرے بچے جو کالیج میں پڑھتے ہیں میرے وہاں لوگ جو اخبار پڑھ کے چائے پان کی دکان پر ترسرہ کرتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ حج و زکاة کا پیغام دیتا ہے قرآن انہی چیزوں سے بحث کرتا ہے وہاں لوگ آنکھیں کھول کر ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور سنیں کہ اللہ نے کیا کہا اللہ کہتا ہے غور کرو اپنی پیدائیس پر کہ تُو پیدا ہوا کیسے فَلْيَنْزُرِ الْإِلْسَانُ مِمَّا خُلِ خُلِقہ میں ماں اندعفی ایک جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے تُو پیدا ہوا ہے میڈیکل سائنس میں ایک بچہ تب ماں کے پیٹ میں کتنے دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے کتنے دن تک خون کی شکل میں کتنے دن تک لوتھڑے کی شکل میں کتنے دن کے بعد ہڈی بنتی ہے کتنے دن کے بعد بھوشت چاہایا جاتا ہے کتنے دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے کتنے دن کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ ساری باتیں میڈیکل سائنس میں آج ہوتی ہیں علمِ طب میں لیکن یہ قرآنِ قریب میں سورہِ تاریخ میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِ ایک آدمی کو چاہیے اپنی پیدایش پر غور کرے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے خُلِقہ میں ماں اندعفی ایک جمپنگ پروپ آف وارٹر پود تہوے پانی کے قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے اب وہ پانی نکلتا کہاں سے ہے یخ رجو ممبینِ صُبِ وَتْ تَرَائِ وہ ماں کے سینے کی ہڈی اور باپ کی ریڑ کی ہڈی سے جو پانی کا قطرہ نکلتا ہے اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے ایک صوفی بزرگ نے کہا کہ انسان کی تاریخ خنگال کے رہ دی قرآن نے کہ وہ نتفہ پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے اسی قطرے سلیل سے یہ انسان پیدا ہوا ہے یعنی جس قطرہ کے نکلنے کے بعد انسان کا انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے جس سے ایک طرح کی پتھو نکلتی ہے اسی سے یہ انسان پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ کا حمل تھیرتا ہے ماں کے یوتیرس بچہ دانی رحم میں جب بچہ جاتا ہے تو ماں کا ماہواری خون کو اللہ روک دیتا ہے ہر مہینے جو خون نکلتا تھا نہ نکلے تو ماں کی جان پہ بن جائے اب اس خون کو روک دیا گیا اب نہ نکلنے میں فائدہ ہے اس لئے کہ اب خون سے اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے نو مہینے کے بعد جب بچہ تولد ہوتا ہے اب اس ماں کے خون سے دودھ بنتا ہے و دودھ دو سال تک بچے کی بہترین حضا کے طور پر بچوں کو اللہ عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد جب بچے میں دانہ حضم کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تب وہ اسے دودھ چھوڑا کے دوسری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں اتنا بلا پروسس ہے انسان کی پیدایش کا ایک صوفی بزرگ کو فرماتے ہیں اللہ نے کیوں کہا اپنی پیدایش پہ غور کر وہ کہتے ہیں غور کرنے کے بعد ایک فلسفہ حل ہوتا ہے آدمی کا عادت ہے حسن پاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے آدمی کی کمزوری ہے جو دو چار لاکھ کا مکان بناتا ہے تو غریب اور جھوپڑی میں رہنے والے کو زلیل سمجھتا ہے آدمی کی فکنس اور فیلنگ ہے پچار لاکھ کی آلٹو کار پہ چلتا ہے وہ سائیکل پہ چلنے والے بائیک پر چلنے والا کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ غرور اتنی بڑی بیماری ہے آلہ حضرت کے والی مفتی نقی علی خان جو روحیل خن کے سب سے بڑے مفتی آلہ حضرت کے سب سے بڑے ازدار تمام علوم و فنون آلہ حضرت نے اپنے والی مفتی نقی علی خان کی بارگاہ سے سیکھا دوسرے اوستاز جزوی طور پر کامی اوستاز آلہ حضرت کے ان کے والی مفتی نقی علی خان اپنے سمانے کے سب سے بڑے جید آلی میں ربانے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سنا کرے تو وہ گناہ کبیرہ کیا شیطان کی طرح نہیں ہوا ایک آدمی شراب پیتا ہے گناہ کبیرہ ہے مگر شیطان کے برابر اس کا جرم نہیں ہوا ایک آدمی سود کھاتا ہے گناہ کبیرہ ہے مگر شیطان کے برابر وہ نہیں گناہ کیا لیکن جیسے ہی ایک آدمی غرور کر لیتا ہے اس کا گناہ شیطان کے برابر ہو جاتا ہے چونکہ شیطان کو زنا اور شراب نے گمراہ نہیں کیا شیطان کو غرور نے گمراہ کیا ہے اگر کوئی اپنے علم پر غرور کرے ان کے اندر شیطانی صفت ہے غرور اگر کوئی تولت پر غرور کرے شیطانی خسلت ہے غرور کوئی اپنی گاڑی اپنے حسن اپنی اولاد پر غرور کریں اس شیطانی خسلت ہے غرور اب اس غرور کو توڑنے کے لیے اللہ کہتا ہے جب بھی تجھے سہر پر غرور آ جائے جب بھی مکان پر غرور آ جائے جب بھی اپنی اولاد پر غرور آ جائے جب بھی اپنے جاہو منصب پر غرور آ جائے جب بھی موٹا بیلنس پر غرور آ جائے جب زمینداری پر غرور آ جائے اپنی پیدائش پہ خور کر لینا کہ تُو پیدا ہوا کیسے ہے یعنی پانی کا وہ قطرہ زنی جو باپ کے ریڑ کی ہٹی سے نکلا ماں کے بچہ دانی میں گیا اور پھر ماں مہینہ رہ کر پھر وہاں سے پیدا ہوا ماں کا ماں واری خون تیری خورات بنا اور جب تُو خرور آئے پیدائش اور بنیاد اصلیت کو دیکھ لینا جب اصلیت کو تُو دیکھے گا تُجھ کو تیری حقیقت سمجھ بائے گی تیرا سارا خورو بھی پیدا ساری پیدا ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے عوصت مسلقِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ سنت یادوارِ غریب نماز نلحہ حچو سکار نعرے تکبیر نعرے رسالت آدمی کے خرور کو توڑتی ہے جب ایک آدمی سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے روزہ آدمی کے خرور کو توڑتا ہے جب ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا نیڈال رہتا ہے زکحج ایک آدمی کے خرور کو توڑتا ہے جب ایک آدمی لاکھوں کرالوں کی موجودگی میں میدانِ عرفات کے خربت زدہ خیمے میں رہتا ہے جب ایک آدمی عرفات کے چتیل میدان میں اللہ کے حضور ستزدہ ریز ہوتا ہے تو نماز خرور کو توڑتی ہے روزہ خرور کو توڑتا ہے حج خرور کو توڑتا ہے ہے امریکہ کا پینٹ اور شکتائی پہننے والا نقاط کی حد کے باہر پینٹ شٹ کھول لیں اب فقیرانہ لباس پہل لیں بغیر سلیہوی لنگی بغیر سلیہوی چادر ایک غریب بھی پہنے امریکی بھی پہنے مالدار بھی پہنے ہندوستانی بھی پہنے ہندوستان کے لباس سلیہوی لنگی اور پنجابی اتار دیں اپنا لباس سے ہندوستانی اب ایک مخصوص حد شروع ہو رہی ہے یہاں کے بعد فقیرانہ لباس امریکی پہن شٹ کھول دیں اب یہاں کے بعد فقیرانہ لباس ہے ان کے پاس کروڑوں کی لباس پہننے کی چھمتا مگر اب وہ پہنے کا کفن والا لباس ہے ان کے پاس عالی شان ایک ستہ دس منزلہ بنگلہ مگر ارفاز کے چٹیل میدان میں غریب امیر سب آسمان کی چھاؤں کی نیچے آسمان کے شامینے کی نیچے رہیں گے یہ غرور کو توڑتا ہے حج تاکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد آدمی اب ایسا رہے جیسے کہ وہ آدمی آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی سمپلی سیٹی سادگی کا پیغام دیتا ہے حج اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنی پیدائش اور اپنی پنیاد اپنی اوریجنلیٹی پہ غور کر لیا کر تاکہ تینے سارے غرور کا سرچشمہ سوتا تو پاس پاس ہو جائے اور کامل انسان تو بن جا اور ایک کا پرفیکٹ من تو بن جا یہ باتیں بہت پھیل جائیں گی ہماری لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا کائنات کا ایک سسٹم ہے پیدایز بھی ایک پروسس کے تحت ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ مرخ یہ چکن یہ بیف ہم جو کھاتے ہیں زمین سے اونے والی فصلیں یہ سنترہ پھل یہ سنترہ یہ انا یہ سین یہ کیلہ سنترہ اتنا لذیذ پھل ہے صاحب سنترہ سے یہ قوت حازمہ بہت پختہ ہوتی ہے سنترہ سے آدمی کے گیشٹک دور ہوتی ہے اگر وہیں سنترہ پھل ہوتا کوئی دوسرا نہ ہوتا تو بھی صحت مند رہنے کے لئے کافی تھا لیکن آدمی کی فطرت ہے اگر وہ سنترہ کو دو دن چار دن کھاتا اس کو تبدیلی چاہیے کوئی دوسرا پھل چاہیے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کوئی دوسرا چاہیے اس لئے اللہ نے آدمی کی طبیعت کے موافع اس کے بہت مختلف طرح کے پھل دے دیئے انار کا موسم ہے سیب کا موسم ہے سنترہ کا موسم ہے یہ کیلہ جو معمولی چیز ہے دس روپے میں ایک درجت یعنی بھاروں کیلہ دس روپے میں آپ لے لیں مگر اتنا کیلشم اس کے اندر موجود ہے اگر کوئی پابندی سے کیلہ کھاتا ہے اس کو جو گھوٹنے اور ٹکنے کے درد کی بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی پیدائشی طور پر اس میں فیلیا کا مریض ہے وہ اگر کیلہ کھالے اس کے لئے سخت مزیر اور مخصان دے تو اللہ نے کیلہ بھی دیا ہے اس کے بدلے میں گرم کھل بھی دیا ہے تاکہ جس کی طبیعت کو کیلہ راز نہ آئے وہ عام کھالے عام جیسے ہی آپ کھائیں گے عام کا کھانے کے بعد وہ پیٹ میں جو کچھ بھی فاسد مات نہیں ہے فوراں نکلنا جاتا ہے اور موسم کے اعتبار سے گرمی کے موسم میں عام ہے جارے کے موسم میں اور دوسرے فروٹس ہیں ہر موسم کے اعتبار سے اللہ بندوں کی صحت کے لئے پہترین قسم کے پھل دیا آدمی صرف چاول کھاتا تو اکتا جاتا اللہ چاول بھی دیا گیہوں بھی دیا اللہ نے جو بھی دی مکعی بھی دیا تاکہ ترہ ترہ کے دانے تم کو بھی لے تب ہی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اس کے بارے میں اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے یہ دانہ میں نے تم کو دیا صرف نماز پر کے تذبیقین کے مت رہ جانا نماز تو اتنی ضروری عبادت ہے مسلمان پنے رہنے کے لئے نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لئے کھانا ضروری ہے آدمی نہ کھائے گا تو مر جائے گا اسی طرح اگر کوئی نماز نہ پڑے تو مسلمان پناہ رہنا اس کا مشکل ہو جائے گا اب آپ بولیں گے تلیل تو حضور فرماتے ہیں من ترک السلاة متحمدن فقد کفر جس نے جان بھوچ کر نماز کو چھوڑ دیا سمجھ لو کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا بعض فقہہ کرام کے نزدی سمجھ لو کہ وہ کافر ہو گیا جس نے جان بھوچ کے نماز چھوڑا بعض کے نزدی مگر فقہ حنفی میں کافر تو وہ نہیں ہوا البتہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اگر کوئی پے نمازی ہے اور تاریخ سلاة ہے یہ اقلی جگہ مگر ایک انسان کا کمالہ انسان کے کمالہ انسان کی کوئلیٹی انسان کی خوبیاں صرف نماز سے نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کا کمال اس کے اخلاق سے ان کی شرافت سے ان کی نجابت سے یورف الانسانو پی المعاملات لا پسو میں بس سلاة ایک آدمی اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے آدمی سوم اور سلاة سے نہیں پہچانا جاتا ہے روزہ رکھنا بہت آسان ہے سہر کھایا اور افتار کیا دن بر بھوکھا رہا کوئی ٹینشن نہیں نماز پڑھنا بہت آسان ہے وقت ہوا وضو کیا نماز کے لئے کھڑا ہوا قرآن پڑا تذبیر پڑی اتیاد میں بیٹھا اتیاد دعا درود سلام دعا مانگے چل دیئے بہت آسان ہے لیکن مسئیبت کے عالم میں ایک بھائی کی مدد کرنا یہ بہت مشکل ہے اپنے پلوز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت مشکل ہے اپنی بینی کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے اپنے بھائی کی حیبت نہ کرنا بہت مشکل ہے امام بخاری فرماتے ہیں وہ امام بخاری جو ہر حدیث کو ترطیب دینے سے پہلے نیا غصب نیا وضو دو رکعت نماز یا تو خانِ کعبہ کے حتیم میں یا مدینہِ منفرہ میں محراب اور ممبر کے پاس ریاض الجنہ میں اس ترطیب سے بخاری کی حدیث کو جمع کیا اللہ نے وہ مقام دیا کہ قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری شریف ہو گئی ہے اتنے بڑے امام بخاری کہتے ہیں مجھے جس نیکی پر اعتماد ہے الحمدللہ اللہ نے میری زبان کو اخیر ساس تر قیبت سے محفوظ رکھا اللہ خوص و اللہ خوص و اللہ خوص و اللہ ہے کوئی آدمی جو کی بس سے بچ پائے مسجد سے باہر نکلا دروازے پہ بیٹھا ہے ارے تم نے سنا فلا مولانا کے بارے میں فلا مولانا ایسا ہے فلا میاہ ایسا ہے فلا پیر ایسا ہے فلا مخیہ ایسا ہے فلا نیتا ایسا ہے فلا گاؤں کا زمیندار ایسا ہے فلا نوجوان ایسا ہے زبان کھلی صبح ہوئی غیبت شروع کھانا کھایا غیبت نماز پہی نماز کے بعد غیبت خان کھاؤں میں غیبت مدرسے میں غیبت مسجد میں غیبت محراب میں غیبت ہر کہاں جاؤ گے ہر جگہوں پہ غیبت غیبت سے دنیا پھر گئی ہے امام بخاری فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری زبان تو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے یہ ہے انسانیت یہ ہے میراج انسانیت انسانیت کا کمال یعنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے المسلمون من سلم المسلمون من لسان ہی و یدی ایک پرفیکٹ مومن کا ڈیفرنیشن حدیث میں کیا گیا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلماتے ہیں سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے بھائی محفوظ رہے جس کے ہاتھ سے دوسرے بھائی محفوظ رہے پیٹ کے پیچھے جو اپنے بھائی کی عزت تو خراب کرے گا وہ تیرا بھائی سنے گا کتنی تکلیف ہوگی وہ تو میرا دوست ہے وہ تو مجھ کو سلام کرتا ہے میں تو اس سے ہاتھ ملاتا ہوں پھر بھی میرے بارے میں ایسا بولا اس نے چلو بول لے دو وہ تو انتہائی ترجے کا خصیص آدمی ہے خصیص سے خصاست کے علاوہ کونسی دوسری چیز تردد ہو سکتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی آج زبان سے دوسروں کو زخمی کرتا ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں اور پھر وہ شرع جامی کی ایک مشہور مشہور عبارت ہے کہ جرہا ہاتھ سنانی لحل تیام وَلَا يَلْتَام مَا جَرَحَلْ لِسَان یہ بھالے کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے اس لئے سچا مسلمان وہ ہے جن کی زبان جن کے ہاتھ سے پوسرے مسلمان محفوظ رہے خوب نماز پر ہی خون روزہ رکھا مگر کبھی اس پوائنٹ پر غور بھی کیا ہے یہ تیری زبان سے تیرا پروسی محفوظ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک پرفیٹ مین وہ ہوتا ہے جن کے اخلاق جن کے آداد اچھے ہو اور اس کے اس پر حضور نے اتنا زور دیا ہے کہ قیامت کے دن جب نیکیاب پولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہو جائے آج اسی میں دنیا کے نائنٹی پرزینٹ مسلمان زیرو ہے یعنی دنیا کے دوسری قوم ہے آج اخلاق اور موریلیٹی کا سہارہ لے کے وہ دنیا پہ معنیتہ اور موریلیٹی کی بات کا دب دبا قائم کر رہے ہیں اور اس کا سکہ بٹھا رہے ہیں اور یہ مسلمان اپنی زبان اور اپنے اخلاق آداد کے اعتبار سے پوری دنیا کی نگاہوں میں گرتا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آدمی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں کا پیغام دیا ہے غور سے سنی اگا میری بار نماز روزی حج و سکات اپنی جگہ اللہ کیا فرماتا ہے اب اس خوراق پہ تُو غور کر یہ سنترہ کیسے ملا عام کیسے ملا یہ گہونک گہونک جو دیا گیا یہ فصلے تم کو کیسے ملی ذرا اس پر غور کیجئے اللہ فرماتا ہے ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے آج ارتولوجی یعنی علمِ ارضیات کے تعلق سے کارو اور ٹالر تنیا خرچ کرتی ہے ایگری کلچر پر یہ ایگری کلچر کالیج ہے اس کالیج میں بچے ایڈمیشن کرائیں گے اور وہاں جو چپٹر پہایا جائے گا کھیتی کیسے کی جائے اور کون سی کھیتی کی سمین کے لیے مناسب ہے اور زیادہ سے زیادہ فصل کیسے اگری کلچر میں ہوتی ہے ایگری کلچر ہمارے بیہار میں بھاگلپور میں ایک کالیج ہے جو پورے بھارت میں مصور کالیج ہے ابھی خود ہمارے مدرسے کے بازو میں ایک ایگری کلچر کالیج بن رہا ہے جو عربوں کے پجٹ سے وہ کالیج کی تعمیر ہو رہی ہے اس طرح پورے بھارت میں مختلف جگہوں پر ایگری کلچر کالیج ہے بحث کیا ہوتی ہے غور کیا جائے دھان پہ غور کیا جائے گہو کی قسموں پہ غور کیا جائے زمین سے اگنے والی فصلہ پہ کس فصل کو کیسے ہوایا جائے تبھی تم نے غور کیا تیرا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایک آدمی کو چاہیے وہ اپنی خوراک پہ کہو کرے کہ ہم نے اس کو خوراک کیسے دیا ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا پھر ہم نے زمین کو پھارا پھر ہم نے زمین سے اگایا کن کن چیزوں کو اللہ فرماتا میں نے خجور کو اگایا کھنے بغاک کو اگایا تیرے کھانے کی چیزوں کو اگایا جانور کی خورا انسان کی خورا مطعلمون والی آنامکم تیرے کھانے کی چیزیں اور تیرے جانور کے کھانے کی چیزوں کو میں نے پائدہ کیا فصل کا پروسیس کہ فصل کیسے اٹھتی ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے زمین کو پھارا ہم نے وہاں سے انگو زیتون اور تکھنے بغاک ہم نے پیدا کیے ان چیزوں سے پتا چلا کہ اللہ ہمیں غور و فطر کی تعاوت دیتا ہے کنسیڈر ان یور کریشن کنسیڈر ان دا کھار کنسیڈر ان فلاور کنسیڈر ان فروٹ یعنی اپنے پھلوں میں فصلوں میں زمین میں آسمان میں غور کرو کائنات کا کوئی نظام سسٹم کے خلاف ہی ملے گا جب کائنات پہ تُو غور کرے گا تو کائنات بنانے والا خدا سمجھ میں آ جائے گا غور کرے گا روٹی پہ روٹی دینے والا خدا سمجھ میں آئے گا غور کرے گا سنترہ پہ سنترہ دینے والا خدا سمجھ میں آئے گا اس لئے اپنی خورات پہ غور کر تیرا سرز پیشان تیری پیشانی اس تجدے میں جھو جائے گی اور تو اپنے خالد کو پہچان لے گا سبحان اللہ من عرف نفسہ فقط عرف رب یعنی اللہ تبارک و تعالی کائنات میں ریسرچ کرنے کا پیغام دیتا ہے غور و فکر کرنے کا پیغام دیتا ہے میرے کہنے کا مطلب صرف ہی ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں اس کو ابھی تچ کر رہا ہوں لیکن پہلے آپ کائنات کے سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہماری اپنی پیدائیش پہ ہمیں فصلوں پہ آسمان پہ غور کرنے کہتا ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے وَفِالْأَرْضِ آیَا تُلِّلْ مُقِنِ اس زمین میں اہلِ یقین کے لئے نشانی آئے اللہ کہتا ہے زمین پہ غور کر آسمان پہ غور کر اللہ کہتا ہے اَفَالَا يَنْ ضُرُورَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِرْكَرْ تم نے کبھی غور سے دیکھا کہ اوٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ایک سائنس کا چپٹر ہے بائیولوجی بائیولوجی آگے جانے کے بعد دو پارک میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ایک کا نام ہے زولوجی اور ایک کا نام ہے زولوجی اور ایک پارک اس میں ہے بوٹنی یعنی ایک علم نباتات اور ایک علم حیوانات بوٹنی میں زمین کے تعلق سے 500 سال پہلے امریکہ کا پتہ نہ تھا تو سائنس کا پتہ کیسے چلتا آج سے 500 سال پہلے کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا تب دنیا کو پتہ چلا کہ امریکہ ایک ملک کا نام ہے امریکہ نے ٹف لپ گیا تو امریکہ نے آج موبائی دیا امریکہ نے مائکروفون دیا امریکہ نے ہوای جہاز دیا امریکہ نے انٹرنیٹ کمپیوٹر کی تیکنولوجی دی امریکہ نے آج ساری دنیا کو ٹرین کی ٹرین جیسی چیزیں دی مگر 600 سال پہلے نہ کوئی کیلنسٹی کا نام جاتا تھا نہ کوئی فیسکس کا نہ کوئی پائیلوجی کا نہ کوئی پھوٹنی کا مگر آنکھ کھول کے دیکھ قرآن میں جس پھوٹنی اور پائیلوجی کا تذکرہ آج دنیا میں ہو رہا ہے اگر آیتوں کو دیکھا جائے ان تمام علوم کا تذکرہ قرآنے قریب میں بوجود ہے یہ اس بار کی دلیل ہے یہ تمام علوم و فنون کی شاہ ہے کسی دوسری درسکاہ سے نہیں وہ درسکاہ اسلامی جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے یہ قرآن ہی ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے اب بات چلی تھی کس کی بات چلی تھی جانور کی اللہ کیا فرماتا ہے تم خورتوں نہیں کرتا ہے کہ اوٹ کیسے پیدا ہوا اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَرْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَرْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَرْ وَإِلَى الْعَرْدِ كَيْفَ سُتِحَرْ یعنی اَفَلَا يَنْزُرُونَ اَفْلَا يَفْلَ اَرے تم خور کیوں نہیں کرتا ہے کہ زمین کیسے پانی پہ بچھا دی گئی یا زمین بنائی گئی پانی پہ یا پانی پہ چیز ہلتی ہے مگر زمین پہ ایک سو چودہ منزلہ مکان بن رہا ہے کیا تم نے کبھی خور کیا اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی اس زمین کو قرار دینے کے لیے اللہ نے زمین کے نیچے سے پانی کے نیچے سے ایک مباد پہ نکالا وہ مباد اوپر جانے کے بعد سولیڈیٹی یعنی ٹھوز کی شکل اختیار کیا اسی شکل کو پہاڑ کا نام دیا گیا جسے آپ جبل اور ماؤنٹین کہتے ہیں یہ پہاڑ کیا چیز ہے یہ پہاڑ زمین کا کھمبہ ہے جو زمین کو ہلنے سے روکتا ہے اور جس دن زمین قیامت آئے گی زمین اڑنے لگے گی زمین پھٹ جائے گی آسمان پھٹ پڑے گا پہاڑ روی کے گالے کی طرح اڑیں گے جب پہاڑ ہے تھمبا یہ پہاڑ اڑے گا تو زمین خود بخود ہلے گی اور سلزلہ آئے گا اسی کو کہا گیا کہ یعنی جس دن پہاڑ روی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے یہ پہاڑ پھوٹا ہے قیامت آئے گی اس پھوٹے کو اکھار دیا جائے گا زمین ہلے گی زلزلہ آئے گا پھولی دنیا تحس نحس ہو جائے گی یہ زمین کو قرار کس سے ہے پہاڑ سے آج سائنس دا کہتے ہیں یعنی یہ پہاڑ کھمبا ہے جو زمین کو روکے ہوا ہے تو سائنس دا آج کہتے ہیں جس قرآن کی بات تو سن رہا ہے وہ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بنایا کیا ہم نے پہاڑ کا کھوٹا نہیں بنایا اللہ کہتا ہے ہم نے زمین میں پہاڑ کو گار دیا تاکہ زمین لحکنے سے بچھائیں گا وہ ساری بحثیں جو بحثیں آج فزیکس اور ٹیمسٹری میں ہو رہی ہیں یہ ساری بحثیں قرآن قریب میں چودہ سو سال پہلے جب نہ کوئی کالیج تھا نہ یونیورسیٹی تھی نہ افسر فیٹوری تھی نہ کوئی تجربہ گا نہ کوئی پریکٹیکل روم بلکہ صرف تھا دنیا میں صرف دنیا میں مکتب تھے اس مکتب میں دھارمک تعلیم ہوتی تھی ہندوستان میں ایک یونیورسیٹی راجگیر کی نالندہ یونیورسیٹی پتہ چلتا ہے مگر وہاں بہت دھرم کے لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی پوری دنیا میں مورڈرنر سائنس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن وہ ساری چیزیں جو مورڈر سائنس میں آج پڑھائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں بلکل وضاحت کے ساتھ قرآن کری میں موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے زیادہ سچا کوئی مذہب نہیں اور قرآن سے بہتر دریا میں کوئی کتاب نہیں اور پیغمبر آزم سے بڑا کوئی رہ دماغ نہیں سبحان اللہ اس لئے امریکہ کا دانشور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے محمد he is the only man in his city who are supremely successful on both levels religious and secular تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے مصطفیہ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب تریب شخص ہوا ہے وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کب کہا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہندوستان کے چاہل کا نام نہیں ہے امریکہ کے بہت بڑے فیکیانک بہت بڑے ایڈوکیٹ لائر کا نام ہے اس نے کھان لیا تھا کہ ہمیں دنیا کے تمام مہان لوگوں میں سے ایک سو آدمی کو چھاند کر ان کے کام کے آدھار پہ ورگی کرن کرنا ہے کہ اول دوم سوم پر کون ہے کن کی شکشہیں پوری دنیا کو پرباویت کیا ہے کن کی تعلیمات انسانیت کو متاثر کیا ہے اس آدھار پہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کئی سال تک تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا آدم سے لے کر اب تک جتنے مہان لوگ راجنیتی کے چھتر میں دھرم کے چھتر میں سماجی چھتر میں اتحاس سہیتی کے چھتر میں ہر بھپاپ کے ماہرین کی زندگی کو لیا کون سب سے بلا ہے اس کے بعد کون ہے اس کے بعد کون ہے ایک سو آدمی کو چھاندہ یہ بہت مشکل کام تھا اس مشکل کام کو امریکہ کے ازدانیشور نے کیا جو لوگوں کو کمان تھا کہ وہ اکریشن ہے حضرت عیسیٰ کا نام پہلے نمبر پہ دے گا یہ سب سے بلا مہانتم انسان پیغمبر عیسیٰ تھے لوگ کہتے تھے وہ سائنس کا ہے نیوٹن کا نام پہلے نمبر پہ دے گا نیوٹن سے بڑا کوئی انسان پیدا نہ ہوا اس نے سائنس کی زمین پیدا دی جس پہ آج دنیا کی ترقی جوان ہو گئی لوگ کہتے تھے وہ بہت بڑے پولیٹیشن کا نام ہے ابراہیم لینٹن جس نے فارمولا دیا تھا بیموکریسی is the government of the people for the people by the people جمہوریت کا فارمولا پرجا تنتر پرجا کی حکومت ہے پرجا کے لئے پرجا کے دوارہ جمہوریت عوامت حکومت ہے عوام کے لئے ہے عوام کے ذریعہ ہے ابراہیم لینکن کا نام پہلا نام ہوگا لیکن جب لوگوں نے دیکھا دہ ہندر ایٹ نامی کتاب پریس سے بہار نکلی چھپ کر اس میں پہلا نام نہ نیوٹن کا تھا نہ پیغمبر عیسیٰ کا تھا نہ ابراہیم لینکن کا تھا پہلا نام کس کا تھا پہلا نام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے پہلا نام نیوٹن کا کیون ہی دیا اسلام کے پیغمبر کا کیون دیا آپ نے جیسس کرائیسٹ حضرت عیسیٰ کا نام کیون ہی دیا وہ تو آپ کے بھی پیغمبر اور ہمارے امریکیوں کے پیغمبر کا نام ہے ان کا نام کیون ہی دیا تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک ریس ایک بیمارک دیا تھا اگر تم میری تحقیق سے مطمئن نہیں ہو اگر تم کو میری بات پسند نہیں آ رہی ہے اگر تم میری تحقیق میری کھوج میرے شود میری ریسرچ سے سیٹیسفائید نہیں ہو تو معقول تلیل پیش کرو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا آج پیتیس سال گزر گئے کوئی معقول تلیل پیش نہ کر سکا وہ بات اکنی جگہ مسلم ہے کہ سیاسی اور مذہبی طور پر مصطفیٰ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں جنم نہ لیا آج تک اس کا ریمارک کوئی کا جناب کوئی دے نہ سکا ارے جوار دے گا بھی کیسے جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے اسے چھوٹا کون بنائے گا اس لیے بڑیلی کا تاجدار سرکارِ آلہ حضرت اعلان کرتا ہے نہ کوئی کانگی بڑا ہے نہ کوئی نہرو بڑا نہ کوئی آئیستائن بڑا ہے نہ نیوٹن بڑا نہ کوئی امبیٹ کر بڑا ہے نہ کوئی کورل مارس بڑا کوئی بڑا نہیں ہے سب سے آلہ و اولہ سب سے آلہ و اولہ آمار آدھ بھی سب اللہ سب اللہ آلہ حضرت نے بڑی نفیس اور بڑی پیاری بات کہہ دی کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بات چل رہی ہے سوچ اور فکر کی آدمی غور کرے کہ ہم کیوں غریب نواز کو یاد کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کو بھول جاتے ہیں جس نے زمین تھی باپ میری وہی سے چلی ہے میں نے اس کو تھوڑا پھیلا دیا ہے تاکہ کائنات کے سسٹم پہ آدمی غور کرے پھر آخیر میں ہم اس سسٹم پہ غور کریں گے کہ کیوں ہم اس کو بھول جاتے ہیں اس کو نہیں بھول پاتے ہیں اس میں کیا سسٹم ہے کون سا راز ہے ہم اس کو پہلے ٹچ کریں گے مگر ایک معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے ایک معلومات کا خزانہ ایک معلومات کا خزانہ آپ تک پہنچ رہا ہے اس لئے آپ قرآن پاک کا مطالعہ ہمیشہ کیجئے کیوں کہا گیا یہ عالم دین جو قرآن سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور جو سنتا ہے قرآن سننے والا جو قرآن پڑھتا ہے جو سنتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ پڑھنے والے کو ملتا ہے یہ محفیل جس میں آپ بیٹھے ہیں جس میں قرآن اور حدیث میں ترسرہ ہو رہا ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنے عالم کو سن رہے ہیں ورنہ اس زمانے میں کون کس کی بات سننے والا ہے اس زمانے میں کون کس کی بات سنے گا یہ قرآن بھی کی بات ہے کہ بغیر کسی فائدے کے آدمی پات پات گھنٹے بیٹھ کے قرآن کی بات سنتا ہے اس زمانے میں کون چیک چنگھار کے پسینہ پہا کے پانچ گھنٹے دو گھنٹے تک بولتا ہے آپ نے غور کیا کہ نہیں میں کل تھا بیہار کے سیوان کے اقتحاد میں وہاں سے تخلیر کرنے کے بعد دور دور کے آیا دو بجے منٹ پین پکڑی اس سے پہلے کی رات پرسوں کی رات تھا میں بنگال کے سرخدی علاقے ماندہ کے پاس وہاں تخلیر ختم ہوں پسینہ میں بھیگا رہا میرا امامہ اسی کو سمیٹ کرکھا دورے آیا چین پکڑا آیا رات میں سیوان دس بجے اسٹیٹ پہ گیا تخلیر کرنی پھر دور کے آیا اور ابھی میں دور کے آیا ہوں عطیق وائی نے بہت اچھا کھانا کھلایا اور پھر آرام تھوڑی دیر بلکل زیادہ نہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں دس بیس منٹ کے آرام کے بعد فوراں یہاں میں آگیا اس کے بابی کوئی چلانے لگے کہ دیر ہو رہی ہے یہ اس کی اپنی ہماکت اور نادانی ہے ایک آلن کو دیکھو اور میں میں نے پرفو تخریر کیا سونے کا وقت کہاں ملا اور کل میں نے تخریر کی میں نے کہاں سویا وہی ٹرین میں گاری پہ آؤں تہلے لیکن ابھی میں ایسے خطاب کر رہا ہوں جیسے لگتا ہے کہ زندگی میں میں پہلی بار بول رہا ہوں جب ایک آدمی زندگی میں پہلی بار بولتا ہے بہت جوش کے ساتھ بولتا ہے بہت جذبے سے بولتا ہے چلو پہلی بار مائک مل گیا ہے آپ پوری انرچی نہیں چھوڑ دیا جائے اسی طرح سے میں بول رہا ہوں تبھی آپ نے غور کیا ہے میں نے سفر کی تکان کا تذکرہ تک نہیں کیا میں نے پریشانی کا ذکر نہیں کیا آیا خطبہ پہا درود پاک تک میں نہیں پاوایا اسی خطبہ میں جو پڑھا والسلام علیہ السیدنا محمد وہی درود ہو گیا اس کے بعد میں نے پاوایا نہیں تائم نہیں کیا برواد ہی کب میں لگاتار بولتا جا رہا ہوں لیکن بولتا جا رہا ہوں لگتا ہے کہ انرچی ہم کو ملتی چلی جا رہی ہے ایک نیتہ آپ کا پندرہ اگست بھاشن دیتا ہے قلی کے لال قلعہ سے تو دس بیس منٹ کے بعد پانی پیتا ہے آہستے آہستے بولتا ہے پوری تقریر لکھ کے لے جاتا ہے آہستے بولنے میں انرچی لوس نہیں ہوتی ہے دیکھ کے بولنے میں دماغ خرچ نہیں ہوتا ہے پن دیکھے بولنے میں دماغ خرچ ہوتا ہے اس کے بعد کیا بولنا ہے اس کے بعد کیا بولنا ہے زبانی بولنے میں انرچی لوس ہوتی ہے دماغ کی اور رفتار سے بولنے میں انرچی لوس ہوتی ہے بدل کی جب پسینہ بیہتا ہے آدمی کے بدل سے نمک خارج ہوتا ہے جب نمک خارج ہوتا ہے آدمی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ ایک طرف جسمانی کے لئے لوس ہو رہی ہے نعرے رسالت نعرے روسیت حضرت علامہ حاصل صاحب قبلہ نعرے تدیب نعرے رسالت دیکھیں ہماری جماعت کے ایک بلند بان خطی کوہنا مشک مخری جناب مولانا حاصل کانپوری صاحب اب میرے بعد ان کی تقریر آپ سمات کریں گے لئے آپ بٹے رہیں اپنے امام کا اپنے آلی رہدین کا استقبال آپ نے کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت مند اور تندرست بنا کر رکھیں اسی طرح اپنے آلیم کا اپنے پیشوہ اپنے رہنما کا کی حصت کرتے رہی ہے اور کا استقبال کرتے رہی ہے اور سنیے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آخر یہ کیا چیز ہے وہ دیکھ کے بولتا ہے تو تھک جاتا ہے آہستے بولتا ہے تو پانچ بار پانی پیتا ہے لیکن آپ کا خطیب روزانہ بولتا ہے وہ نیتہ الیکشن کے موقع پر بولتے ہیں ابھی الیکشن ہونے والا ہے آپ کے اتر پردیش میں جب ایم پی کے الیکشن پورے بھارت میں دوہزار چودہ میں الیکشن کے موقع پر سارے نیتہ دلی سے نکلیں گے اور چھوٹی کی طرح پورے بھارت میں پھیل جائیں گے اور آپ اس سے تقریب کی تیہ ہو رہی ہے ایک نیتہ کے دماغ میں کیلہ کاٹ رہا ہے وہ نیتہ ہے کہاں کا گجرات کا اور آتھ کل ہر آدمی جو تھوڑی سی شہرت اور مقبولیت پا جاتا ہے وہ وزیرِ آلہ کوئی نہیں بننا چاہتا سیدھے پردان منطری بننا چاہتا ہے اب بتائے کہ اتنا بڑا ہندوستان ہے میرے بیہار کا نتیش کمار بولتا ہے میں اس کے قابل ہوں اب اکھیلے صاحب بولے کہ میں پردان منطری بنوں میرا باپ مولایم سنگھ بنے ہر آدمی اسی کرسی کو تاکے ہوا ہے لیکن سنو ایک بات میری اگر اچھی لگے تو تل میں جگہ دینا وہ کرسی ہے کرسی تو ملتی ہے آزمائش کے خاطر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی سلیل کرنے کے لئے ایک آدمی ہزار چتن کرے اس پرسی سے اس کو محروم رکھتا ہے عبرت کی خاطر اللہ کبھی کبھی سزا دیتا ہے ایک آدمی تھا بابری مسجد کا قاتل جس نے ایک عورت کی قود میں ناچتے ہوئے بابری مسجد کی شہادت کا تماشا دیکھا تھا اس کا نام میری زبان میں ہے آڈوانی جو عجوتیہ میں موجود تھا عمر بھارتی کی قود میں ناچا جن کے سامنے مسجد شہید ہوئی بابری مسجد کا قاتل پتس سال تک وزارت عزمہ وزیر آزم کی کرسی پہ بیٹنے کے لئے لالاییت رہا لوگ پریشان رہے مگر بابری مسجد کے خون میں اس قاتل مسجد کو پردان منطری کی کرسی تک پہنچنے نہیں دیا اور آج ایک آدمی کس نے گجرات کے بے قصور مسلمانوں کو خون کیا ہے وہ پردان منطری کے کرسی پر بیٹنا چاہتا ہے ہمیں یقین ہے کہ آج گجرات کے مسلمانوں کا خون اس سامن کو اس مسجد پہ بیٹنے نہیں دے گا اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا وہ آدمی چیستی وہاں بیٹھا مسلمانوں کا سر شرم سے جھوکے گا وہ شیطان رکس کرے گا ٹانس کرے گا کتنا اچھا کاروبار اندوستان میں ہے ایک مخصوص بھرادوی کو قتل کرو وزیر آلہ بنو دوبارہ بنو سہبارہ بنو پھر قتل عام کرو اور وزارت حضمہ کی کرسی پہ چلے جاؤ اس طرح جو جھری اور تلیر دھیٹ قسم کے لوگ ہیں ظالموں کو حاصلہ ملے گا ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے ہمارے پاس دعا کی طاقت ہے ہم اس ووٹ کا استعمال کبھی خلط نہ کریں کہ ایک ظالم کو وہاں پہنچنے کا موقع ملے اور پھر دعا کا استعمال کرے اے اللہ وہ اگر اس کرسی پہ گیا مسلمانوں کو دیکھ کے وہ مسکرائے گا ہسے گا مسلمانوں کو سلیل اور رسوہ سمجھا جائے گا پولا گوشت ہم گھر میں کھائیں پچاس کرول ہم پینک میں رکھیں مگر ہماری عزت ہماری مذہب کی عزت سے ہے ہمارا وقار قوم مسلم کے وقار سے وابستہ ہے اگر مسلمان سلیل ہوا میرا ایک عرب رفیہ پاؤں کے نیچے رون دونے کے قابل ہے دنیا میں جب پیسے اور عزت سے موازنہ ہوگا تو پیسہ پاؤں کے نیچے رہے گا عزت کچھ سکھر پہ پہو جائے گی ایمان سب سے بڑی دولت ہے عزت سب سے بڑی دولت ہے اس لئے ہمیشہ ہمارا چھوٹا سا غلط فیصلہ مسلمانوں کی سلط کا بائیس نہ بن جائے اس پر غورت اس پر دھیان دیتے رہیے گا یہ بات جملے موت عرضہ کے طور پر میں نے کہہ دی مگر آئیے پھر میں اپنی گفتگو کو ٹچ کرتا ہوں آخر یہ کون سی انرجی ہے وہ آدمی آہستے بولتا ہے تو پانچ بار پانی پیتا ہے لیکن آپ کا خطیب روزانہ بولتا ہے سال کے پارہ مہینے بولتا ہے جمعہ کے تین بولتا ہے چھوٹی میسل سلے کے بڑی کونفرنس میں بولتا ہے دیکھ کے نہیں دن دیکھے بولتا ہے آہستے نہیں رفتار سے بولتا ہے آہستے نہیں بلکہ زور سے بولتا ہے لیکن وہ آہستے بولے تو اس کی انرجی لاؤس ہو پانچ بار پانی پیے یا ایک بار پانی پینے کی نوبت تک نہ آئے بولتا جائے انرجی ملتی چلی جائے ہاں ہاں جو آبنی پانی سڑک پینے کی بات کرتا ہے ساتھی مفاد کی بات کرتا ہے وہ اگر آگستے بھی بولے گا انرجی لاؤس ہوگی مگر جو احمد مختار کی بات کرے گا قرآن اور حدیث کی بات کرے گا ایسی انرجی ملے گی کہ بولتا چلا جائے گا انرجی ملتی چلی جائے گی یہ قرآن پاک کے پڑھنے اور قرآن پاک کے سمتھانے کا فیضان ہے ان کا کام کیا ہے درسگاہ میں بیٹھیں قرآن پڑھائیں اور حضور نے ایسا کہا جمعہ کے دن ممبر پہ جائیں حضور نے ایسا کہا تقریر کریں اس سیج میں حضور نے ایسا کہا یعنی قال رسول اللہ ان کا پیغام مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے ہیں اب ان کا مقام مصطفیٰ نے کیا دیا ہے ان کی آمدنی چاکھ ہزار پانچ ہزار روپے اگر کوئی مقرر ہے تو دس ہزار بیس ہزار کبھی کبھار تقریر ہوئی بیس ہزار چالیس ہزار نظرانہ یا پانچ ہزار دس ہزار کہا کوئی ایک دن میں ایک لاکھ کماتا ہے کہا کوئی ایک دن میں پانچ ہزار کمائے کہا کوئی ایک مہینے میں پچاس ہزار کماتا ہے کہا کوئی چار ہزار کمائے لیکن اس ٹیٹ پہ ان علماء کرام کے چہرے کو دیکھئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک ہزار روپے کی پرکاتی توپی پہنے کوئی شہزادہ بیٹھا ہے جب یہ ممبر جمعہ کے دن چلتا ہے ہاتھ سر پہ پگنی ہاتھ ملاتھی بدن پہ چھپا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بازشاہی وقت اپنی رعایہ کو خطاب کرنے جا رہا ہے یہ باز چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے کیوں ہرا بھرا رہتا ہے میرے مدرسے کے بازوں میں ایک اسکول ایک اسکول ہے اسکول کا ٹیچر پچاس ہزار مہانہ اٹھاتا ہے اور میرے مدرسے کے پولوس میں ایک پروفیسر ہے وہ ڈیر لاکھ ہر مہینے اٹھاتا ہے میرے مدرسے کا مدرس پانچ ہزار مہینہ کماتا ہے لیکن ان کے چہرے کی ہریالی ایسی لگتی ہے ہمیشہ پان کھاتے رہتے ہیں آنکھوں میں سرما رہتا ہے قیمتی کپڑا استری کیا ہوا رہتا ہے وہ ڈیر لاکھ کمانے والا وہ مہینہ لگنے سے پہلے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے طرزہ لینے لگتا ہے چونکہ آمدنی ہے دیر لاکھ خرچ ہے تین لاکھ ہاتھ میں دو لاکھ اور زمین خرید رہے ہیں پانچ لاکھ کی وہ تین لاکھ کا مقروض ہی رہے گا زندگی میں کبھی سخ کا مو نہیں دیکھے گا جو آمدنی سے زیادہ خرچ کرے گا سخ رہے سخی رہنے کا طریقہ ہے کہ خواہشات کو پانک ملیچے دفن کر دیا جائے کام ہی نہ رہے گا تو پانچ ہزار روپے زیادہ معلوم پڑ جائیں گے پیسہ ہے کام کہا خرچ کریں ان لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں خواہشات کم ہیں لیکن ایک دوسری سب سے بڑی بات ان کے چہرے کی ہریانو کا کام کیا ہے حضور کا پیغام عام کرتا حضور نے دعا دی ہے حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سنتا ہے اللہ خوص سمر یہ فیسانِ حدیث ہے مصطفیٰ کی بات کو عام کرنے کا انعام ہے دنیا میں کہ کم کمائی کے باوجود زندگی تروں تازہ رہتی ہے اور جب یہ راستے سے گزرتے ہیں مشکات کی حدیث میں آیا ہے ان اہل السماوات والارد حتن نملت فی جہوریہ و حتن الہوت فی الما لا یسلون علی مؤلم ناصل خیر یعنی آسمان والا آسمان کے فرشتے زمین والا یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں سوراخوں میں چھوٹیاں یہ سب علماء کرام کے لئے بغشش کی دعا کرتی ہے سبحان اللہ ایک ہزار بھی کا زمین کا جوتے والا نواب وہ راستے سے گزرے دس مزدور جو اس کے کھیت میں کام کرتا ہے وہ سیلوٹ تو بجا لائے گا مگر چھوٹی دعا کریں مچھلی دعا کریں آسمان کے فرشتے دعا کریں زمین کی مخلوق دعا کریں یہ مقام کس کو حاصل ہے اگر کوئی عالم ربانی ہے نہ رہے اپنا مقام وہ رہے قرائے کے گھر میں وہ رہے چھپر کے نیچے وہ چنے ننگے پاؤ وہ پہنے پھٹا پرانا لباس مگر اگر وہ باقی عالم ربانی محلم ناصل بھی خیر ہیں وہ راستے سے چنے سمندر کی مچھلیاں ان کے لئے دعا کرتی ہے مقام حاصل ہے اگر روزانہ کوئی عالم دین اس حدیث پاک کو پڑھ لیں پھر وہاں پھر غربت کا کبھی شکوا نہیں کریں گے یہ مقام کے چھوٹی دعا کریں ایک لاکھ دیلی اگر کمالیں پھر بھی اس کمائی والے کو حاصل نہ ہوگا جو مقام پھر کمائی کرنے والے علم حدیث کی خدمت کرنے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے آدمی سمجھتا ہی بات جمعہ بہت عزا کے طور پر میری بات طویل ہو رہی ہے بات چلی ہے کہ کائنات کی حکمتوں پر غور کیا جائے یہ دنیا کی سچائی ہم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے آج ساری دنیا میں علم پیغمبر آزم کی عظمت کا چرچہ عام ہو رہا ہے میرا بچہ پڑھتا ہے آئنسٹائن کو وہ جانتا نہیں مصطفیٰ کے فرمان کو مگر امریکہ میں چرچہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا لندن میں چرچہ ہو رہا ہے مصطفیٰ کا یہاں تک کے بعد کا نحج الگ ہے مگر فٹ وہی ہوتی ہے جہاں مصطفیٰ کا قانون نشد ہوتا ہے ہمارے بیہار کے گاندھی میدان میں ایک بار یوگا ماسٹر رام دیو جی گیا رام دیو جی نے شویر لگایا ٹکٹ پر خرید کے لوگ میدان میں گئے کون لوگ جاہل لوگ نہیں ڈی آئی جی آئی جی اسمبلی کے ممبر کیبینیٹ کے منتری ڈی ایم ایس پی پروفیسر لیکچرر سب لوگ جمع ہوئے اور مل جب پہ آئے رام دیو جی رام دیو جی نے کہا حضرات آج کی سمسیہ آج شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے گشٹک کی بیماری عام ہو رہی ہے برین ہیمریج عام ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں چنتاؤں اور فکروں سے اس لیے میں یوگا بتاتا ہوں اس یوگا کو روزانہ آپ کیا کریں آپ گشٹک سے بھی بچیں گے دماغی تینشن سے بچیں گے شوگر جیسی خطرناک بیماری کا ایٹیک آپ کو نہ ہوگا اس لیے وہ کہنے لگا جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے آپ لوگ کیجئے روزانہ ساری تنیا سے کٹ کر چند منٹ کا ٹائم نکالی نہ بیوی بال بچے کی فکر ہو کسی کی فکر نہیں پوری تنیا سے کٹ کے دھیان لگائیے اپنی آتما کی طرف روح کی طرف اور اس کے بعد چند دیر مون رکھ کے آپ بیٹھے رہیے آپ صبح سوری اٹھ لیے گا ندی کے کنارے میدان میں ایسے ہی لوگ کرتے ہیں چہار جانو بیٹھ گئے اور دھیان لگایا پوری تنیا سے کٹ کے دھیان لگاؤ اب یوگا ماسٹر نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اپنی ناک کو آپ سب غور سے دیکھئے سب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ناک کو اب میں دیکھ رہا ہوں گود کو آپ لوگ سب دھیان سے دیکھئے گود کی طرف سب نے دیکھنا شروع کیا میں دیکھتا ہوں اپنے آگے بلکل مون بنا کے دیکھئے سارے لوگوں نے دیکھا یوگا ماسٹر کہتے ہیں میں اس طرح روح کرتا ہوں دہین مونڈے کی طرف آپ لوگ سب دیکھئے بائیں مونڈے کی طرف سب دیکھئے پھر کہا جائیے روزانہ ایسا کیا کیجئے گا اور تلیہوی چیز مت کھائیے گا کولنسٹرول اس سے بڑھتا ہے چکنا چربی بڑھتی ہے بلڈ پریسر ہائی ہوتا ہے اس لئے تلیہوی چیز مت کھائیے گا ابلیوی چیز کھائیے اور قدو جتنا لوکی ہو سکے آپ کھاتے رہیے انگریزی میں پمپکن اردو میں قدو اور عام طور پر کہیں اس کو لوکی بولا جاتا ہے خوب کھائیے زود حضم قیزہ ہے پیٹ میں ڈالیے فوراں وہ حضم ہو جائے گی وہ چیز اس لئے زیادہ استعمال کیجئے جو قدو پانچ روپے کیجی ملتا تھا چالیس پچاس روپے پر پیس ملنا شروع ہو گیا پٹنا کے مارکٹ سے وہ قدو ختم ہو گیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یوگا ماسٹر نے کیا بتایا کہا کہ ساری دنیا سے کٹ کر دھیان لگاؤ اپنی آتما کی طرف اور اس کے بعد جو سے آگے دیکھو گوت کو دیکھو ناک کو دیکھو دائیں بائیں دیکھو یہ یوگا ماسٹر کس کا پیغام مشروع کرتا ہے یہ یوگا ماسٹر کونسا اوتیش دیتا ہے وہ اپنی بات تو کہتا ضرور ہے مگر تیرے پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے پانچ وقت کی نماز کی فرضیت کا اعلان کیا کہ ساری دنیا سے کٹ کر اپنے خالد کی طرف رجوع کر اور نماز کے لیے کھڑا ہو جا جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو جب تُو کھڑا ہوگا سجدے کی جگہ دیکھ جب تُو سجدے میں جائے گا اپنی ناک کو دھیان سے دیکھ جب تُو بیٹھے گا اپنی گوڑ کو دھیان سے دیکھ جب تُو سلام پھیرے گا تاہینِ مونڈے کو گھر سے دیکھ جب تُو بائیں طرف سلام پھیرے گا بائیں مونڈے کو گھر سے دیکھ یہ نماز بگر گھر کیا جائے تو یوگا ماشر صحت کا راز آپ بتاتا ہے ہم مصطفیٰ نے جنت جانے کا نسخہ دیا اور نماز کی صورت میں صحت مند پر دے گا نعرے تکبیر نعرے رسولت مسلکِ اعلی حضرت یادِ غریب نماز کانفرس دارہ علیہ وقت کیا تحصیلیہ تاریخِ آدمیت کا اکیلا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے دنیا میں اس سے زیادہ سفلتم اس سے بڑا مہانتا کوئی پروز دنیا میں دیکھا نہیں گیا حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے دعوت دی سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے دعوت بسترخان بچھایا گیا سامنے روٹی رکھی گئی ایک سالم تھا گوشت کا اس گوشت میں قدو یعنی لوکی کی سبزی ملی گوی تھی صحابہ نے دیکھا حضور کھا رہے ہیں روٹی اور گوشت پیالے میں سرکار نے انگلی ڈالی انگلی ڈال کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر قدو کھا رہے تھے صحابہ نے دیکھا سب نے قدو کھانا شروع کیا جب یہ حدیثِ باق تابعین تک پہنچی ان لوگوں نے قدو کو محبوب تغیر غزہ سمجھ کے استعمال کیا آج بھی ہمارے علماء اور جو سننی عوام جس کو اہمیت معلوم ہے وہ قدو کو صرف قدو نہیں بازار جاتا ہے تو بولتا ہے قدو شریف دے دو سرکار کی پسندیدہ چیز ہے یہ قدو شریف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ قدو پہ نظر رام دیم جی کی آج گئی ہے آج وہ پنت جلی کے ذریعہ ہری دمار سے اٹھ کر پورے بھارت میں یوگا ماشکر بن کے چمک رہا ہے اور یہ قدو میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ قضاء ہے اور پسند وہی ہے جس کو آگلی پسند کر لیں سنت پر عمل ہوگا اور صحت مند رہنے کا نسکر ہے یا سوہر اللہ سوہر اللہ ماشاءاللہ اس تو قول یہ بیٹ انہیسٹی ہوا سپریمی سکسیسفل مصطفیٰ کی بات کی اندکی مت کرنا یہ مت کہنا کہ اس زمانے میں کون نبی کی بات پر عمل کرے گا اس زمانے میں ان باتوں کو کون دھیان میں رکھے گا مگر یہ مسوچنا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے دنیا میں کوئی مانے نہ مانے مصطفیٰ نے جو کچھ کہہ دیا ہے آج اگر دشمنی میں چہالت کی وجہ سے اس بات کو نکار دیا گیا کل اللہ اس آدمی کی مجبوری بنا دے گا اسی سنت کو گلے لگائے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا ہے مصطفیٰ کے اُبتیش کو اپنے زندگی میں داخل کریں کیا تم نے نہیں دیکھا چودہ سو سال پہلے پیغمبر آزم نے سماج کو زنا سے پاک کرنے کے لیے ایک نسخہ دیا تھا وہ کون سا نسخہ زناکاری نہوست ہے لانت ہے جس سماج میں بلاتکار زناکاری پھیل جاتی ہے اس سماج میں تاؤل کی بیماری عام ہو جاتی ہے زنا کے کیلے سے آدمی کا دل دماغ سب ناپاک ہوتا ہے اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے اس کا خاندان پہ نہوست تاریح ہو جاتی ہے زنا خاندان کو تباہ کرنے والی بیماری حضور نے اس سے روکنے کے لیے کہا جب تیرہ پچھت سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں مار کے نماز پڑھاؤ اپنے بچے کو حکم دو نماز کا جب وہ سات سال کے ہو جائیں اس کو مارو جب وہ تس سال کے بچے ہو جائیں مارو اگر وہ نماز نہ پڑھیں جب نماز پڑھنے لگیں ان کے بستر کو الگ کر دو بستر کو الگ کر دو اس بات پر ایک گھنٹہ تقریح ہو سکتی ہے حضور نے کہا بستر الگ کر دو اب بچے کی عمر ہو گئی دس سال بچے کی عمر ہو گئی دس سال اب بچہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک بستر پر نہ سوئے بیماری ایک دوسرے کو لگے گی بتخلاقی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بہن بہن کے ساتھ نہ سوئے بستر سب کے الگ الگ ہو جائیں آج ایک ڈرامہ ہو رہا ہے پورے بھارت میں لڑکی لڑکی کے ساتھ بھاگ رہی ہے شادی کر رہی ہے بتائیے اللہ نے پیدا کیا ہے لڑکا کو اور لڑکی کو تاکہ دونوں شادی کریں ایک دوسرے سے ملاب قائم کریں وہاں سے بچہ پیدا ہو اور دنیا کی گاری آگے بڑھتی رہے مگر مرد مرد کے ساتھ جب خواہش پوری کرنے لگیں عورت عورت کے ساتھ خواہش پوری کرنے لگیں تو دنیا کا نظام تو چر مرا جائے گا دنیا میں تباہی آ جائے گی مگر برا ہو امریکی تہذیب کا برا ہو ویسٹرن کلچر کا برا ہو مغربی تہذیب کا برا ہو دہلی کے جز کا جس نے امریکہ اور فرانس کے کلچر کو دیکھ کر آج سے کچھ سال پہلے دہلی کے ہائی کورٹ کے جز نے سیویل کورٹ کے جز نے کہا تھا اگر کوئی مرد مرد آپس میں عورت عورت آپس میں شادی رچائیں یا کوئی بری بات نہیں ہے رچا سکتے ہیں ناجائز قسم کا آدمی ناجائز قسم کا فیصلہ دیا اسلام کہتا ہے اگر کوئی غیر فطری عمل کرے یعنی اس طرح کا کام کرے اسے پہا پہ چڑھا کے وہاں سے گرا دو اس لیے کی انتہائی ترجیہ کا منہوز کام اس نے انجام دیا ہے جو انیچرل کام یعنی اور مانویے کام غیر فطری کام اس نے انجام دیا ہے اسلام اس کے سختی سے ممانیت کرتا ہے ایک قوم کو عذاب ہوا اسی وجہ سے یوت علی السلام کی قوم کو جس نے عورتہ کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ صحبت کرنے شروع کی چار لاکھ کی آبادی شہر سدن کو جبرائیل امین نے اٹھایا آسمان کی طرف لے گئے یہاں تک آیا حدیث میں اتنی دور اٹھائے چار لاکھ کی آبادی والے خطے کو جو جورڈن میں آس تک وہ علاقہ موجود ہے جورڈن بھیکسی کے کنارے فرشتے لے گئے یہاں تک کہ مردوں کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے پھر جبرائیل نے پورے خطے کو پلٹ دیا چار لاکھ کی آبادی پیس گئی وارس اللہ علیہ اللہ نے اس پر پتھوں کی بارش کر دی قیامت تک وہ قوم لوگوں کے لیے ایک عبرتناک عبرتناک سزا کے لیے مشہور ہے یعنی اس کو دیکھے اور آدمی سبق حاصل کرے مگر سوئے قسمت سے آج بھی وہ کام تھڑلنے سے ہو رہا ہے اس انجام کو دیکھنے کے باوجود سنئے میری بات اب اللہ کے رسول نے سماج سے زنا کو مٹانے کے لیے کیا کہا تھا اس طرح کی خطرناک بیمالیوں کو مٹانے کے لیے بچے ہاسٹل میں بھی رہیں ان کا بستر الگ رہے گھر میں رہیں بستر الگ رہے اگر جگہ تنگ ہے تو بنا ہوا تخت جس تخت میں دو منزلہ سے منزلہ تخت ہو یعنی چار منزل والا تخت چار بیٹے ہیں ایک ہی تھوڑی سی چار فٹ کی جگہ میں وہ چار بچے سو جائیں گے سب میں لائٹ لگا دو سب اٹھ کر اپنی کتاب مطالعہ بھی کریں گے یعنی نیچے پھر اس کے اوپر منزلہ ہاسٹل میں رہتا ہے تاکہ سب کا بستر الگ رہے نہ ایک دوسرے سے جس میں لگے بیماری پیدا ہو نہ ایک دوسرے سے جس میں سٹے نہ بدخلاقی پیدا ہو مدرسہ اسکول کے ہاسٹل میں بھی اسی طرح کا منیج کرنا ہوگا ورنہ تباہی اس حضور کے قانون کی اندیکھی کا جو نتیجہ ہے ہر آدمی بولے نہ بولے تل سے سب کو اس بات کا احساس ہے حضور نے کیا کہا جب تیرے بچے جوان ہو جائے ان کی شادی لیلہ دو جوانی کے بعد اگر شادی کرنے میں دیری ہوئی تو اگر بچے کا پاپ ہسلتا ہے ماں باپ بھی اس کو نام شریک سمجھے جائیں گے لڑکی بالک کب ہوتی ہے بارہ سال کے بعد جس نو سال کے بعد جب ان کو حیث آ جائے مہانہ خون بارہ سال کے بعد اس کو حیث آئے نہ آئے وہ جوان سمجھے جائے گی لاکہ بارہ سال کے بعد نائٹ فال ہوا جوان ہے سولہ سال تک اگر نائٹ فال ہو نہ ہو وہ جوان مانا جائے گا یعنی سولہ سال کے بعد لاکہ ہو یا لڑکی نکاح کی جستجو ہونے چاہیے اٹھارہ سال پہنچتے پہنچتے شادی دیلا دیا جائے تاکہ لڑکی کا پاؤں نہ فس لے لڑکے کی آنکھ نہ بھر گئی اب جوان ہوا اٹھارہ سال میں اب شادی ہو رہی پیتی سال میں انجینئر اور ڈاکٹر بھونڈنے کے چکر میں لڑکی کے چار چار حمل گر جاتے ہیں چور دروازے سے باپ بولتا ہے میری بیٹی اٹھارہ سال کی گریہ ہوئے سماج ناپاک ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے تباہی مچ رہی ہیں لڑکے اور لڑکیاں سب پیار کے نام پہ سناکاری اور پلاتکار کر کے سماج کو بدنام کر رہے ہیں حضور نے کہا اگر جوان ہونے کے بعد ماں باپ شادی میں دیری کرے اس تاخیر کی وجہ سے اگر لڑکے لڑکیوں کا پاہ پھسل جاتا ہے اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے گناہ کرے بیٹا اور ثانی تھیرے ان کا باپ سنا کرے بیٹی اور ہماری سستی کی وجہ سے ماں باپ کی رفت میں آئے مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والا کبھی سکا مو نہیں دیکھے گا حضور کے قانون کا مزاق اڑانے والا وہ ورڑوں کی موجودگی میں کنگال اور پکاری رہے گا وہ کار پہ چلنے کے بعد بھی اس کو ہاتھ ایٹیک اور دین ہمریج کا خطرہ مندلہ کا رہے گا اور حضور کے قانون پر عمل کرنے والا چاہے ہوا جوکی روٹی کھائے تین دن کے بعد پوٹی میں اثر ہو مگر ان کا دل اس قدر مطمئن ہوگا ایسا لگے گا جیسے کوئی بادشاہ پیٹھا ہے اس کو سچی خوشی حاصل ہو گئی ہے خوشی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے سچی خوشی کا مو کوئی نہیں دیکھ پائے گا غور سے سنیے گا حضور نے کہا جب لڑکی جمان ہونے لگے موٹا لباس پہناو بھیلا ڈھالا لباس پہناو اور جب لڑکی جمان ہونے لگے ان کو پردہ پردے میں رہنے کا حکم دو چچے رے بھائی سے پردہ ممیرے بھائی سے پردہ ہر کسی سے پردہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ایک لڑکی جو شادی شدہ ہو گئی اور وہ چچی بنی بھتیجے سے پردہ اپنے بھانجے سے پردہ چونکہ مامو کے مر جانے کے بعد ایک بھانجہ اپنی ممانی سے نکاح کر سکتا ہے ایک چچا کے مر جانے کے بعد یا چچا کے طلاق دینے کے بعد یا چچا کے مر جانے کے بعد ان کا بھتیجہ وہ نکاح کر سکتا ہے اپنی سابقہ چچی سے تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ چچی ہے وہ بھتیجہ ہے اس میں کوئی پردہ کرنے کیا ضرورت ہے ماں بیٹے کا رشتہ ہے نہیں نہیں بھتیجہ اور چچی میں پردہ لازم ہے کیونکہ وہ دونوں خیر محرم ہیں ممانی اور پانجے میں پردہ لازم ہے وہ دونوں خیر محرم ہیں اور دیور دیور اور بھابی کے ترمیان تو موت کا رشتہ ہے حضور فرماتے ہیں دیور تو موت ہے اس کے لیے یعنی دیور پہ حجاب رہتا ہے اس سے مزاق کرتا ہے سماج میں ایک جگہ رہنے کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے مگر مزاق سے ہاتھ ملتا ہے ہاتھ سے دل ملتا ہے بھائی رہتا ہے آفیس میں یہاں زناکاری ہو جاتی ہے اس لیے پردے کا مزاق نہ اڑایا جائے حضور نے زنا کو روکنے کے لیے لباس پہننے کا جلد شادی کرنے کا حکم دیا تاکہ شادی جلدی ہو جائے گی پھر زناکاری دروازہ نہ کھولے گی اب اس کے بعد حضور نے ایک پیغام دیا اتنے کیل کاتے درست کرنے کے بعد اگر کوئی قوارہ زنا کرتا ہے سو کوڑے مارے جائے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے بی چوراہے پہ کھلا کر کے اتنا پتھر مارا جائے وہ سنگ سار کر دیا جائے وہ مر جائے یعنی سانی کو حضور نے سزا موت دی تھی مرے گا ایک آدمی مگر حکمت کیا ہے نبی کے قانون میں حکمت یہ ہے کہ مرے گا ایک آدمی مگر کروڑوں پیٹھیوں کی آبھر محفوظ ہو جائے گی سزا سخت ہوگی جرم کا ارتکاف کم ہو جائے گا پنشمنٹ ہارڈ ہوگا کرائی کم ہو جائیں گے اسلام اسی کا حامی ہے اور آج تک سعودی عرب میں وہابی کی گورنمنٹ ہے ہزار پرائیاں سہی مگر زناکاری اس سماج میں بہت حد تک دنیا کی بنیزبت کم ہے کیوں کہ وہاں آج تک بلاتکاری کو سزائے موت دی جاتی ہے آج ہندوستان میں ایک سال ہندوستان جب آزاد ہوا امبیٹ کر نے ہندوستان کا قانون بنایا اسے چاہیے تھا کہ مصطفیٰ جو انسانیت کے لئے موڈل اور آئیڈیل ہیں ان کا قانون نافذ کر دیتا جو زنا کرے گا سزائے موت مگر اس نے کیا کہا یہاں کے تانشوروں نے مزاق لائیا اسلام کا قانون وحشیانہ قانون ہے اسلام کا قانون عرب کے جنگلیوں کا قانون ہے ایک آدمی کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ان کو چاروں طرف سے پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا جائے یہ ان نیچرل سزا غیر فطری سزا غیر انسانی سزا غیر اخلاقی سزا یہ مانوطہ کے ویروت ہے یہ سزا اب اس نے اپنے طور پر کر کے سزا مقرر کی وہ کون سی سزا چند سال کے جیل کی سزا چند سال کے جیل کی سزا امریکیوں نے مصطفیٰ کے اس قانون کو وحشیانہ پنشمنٹ قرار دیا وہاں کے تانشوروں کی زبان کھلی حضور نے زانی کو جو سزا موت دی ہے یہ عرب کے جنگلیوں کی سزا ہے ماہ صلی اللہ کیا ہوا اس کا ریزل امریکہ میں ہر ایک منت پر ریت کا کیس درج ہونے لگا پچاس پرسن سے سائے دن باپ کے لاواریس پچے وہاں کی کورمنٹ کے لیے چائنڈ ہوم میں بوجھ بن گئے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ سال ہو گئے آج سے پندرہ سال پہلے آدوانی وزیر داخلہ تھا آدوانی کی ایک خبر چھپی انگریزی اخبار The Times of India میں وہ آدوانی کہنے لگا کہ ہر پچاس منت پر ریپ کا کیس ہو رہا ہے انڈیا میں دن چاہتا ہے کہ بھارت کے قانون میں سنشوہدن کیا جائے اس قانون کو بدلا جائے زانی کے لیے سزائے موت رافض کی جائے مگر اس پر عمل نہ ہو سکا آج پچھلے سال دسمبر میں ایک اتر پردیش کی پلیا کی بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس کا جس میں گیا سنگاپور وہاں سے ڈیٹھ بوٹی بن کے وہ آئی پورا ہندوستان بخلا گیا اگر اسی طرح راہ چلتے بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا کون اپنی بچی کو اسکل بھیجے گا کون اپنی بچی کو کالی بھیجے گا پورا ہندوستان گندہ ہو جائے گا لوگوں لوگ بخلا گئے تہلی کے ہندو پروفیسر ہندو آفیسر ہندو لیچرہ سب سلکوں پہ آ گئے وہاں لوگ اس نے مصطفیٰ کے قانون کو جنگلیوں کا قانون کہا تھا اب ہاتھ میں جھنڈا لے کر سلکوں پہ آکے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون بدلا جائے زانی کے لیے سزائے موت کو مقرر کیا جائے ہندوستان بیہار کے پتنا میں بیہار کی رازتانی پتنا میں ایک مہینے تک پردرشن ہوا لخناؤں میں ایک مہینے تک مظاہرہ ہوا کلکتہ چننئی حیدر آباس سنی نگر میں ایک مہینے تک مظاہرہ ہوا جو کل تک نبی کے قانون کو جنگلیوں کا قانون کہتا تھا آج پورا سمات ہندوستان کا کہتا ہے اگر ہندوستان بچانا ہے تو امبیٹر کا قانون نہ چلے گا نامدی کا ثابتہ نہ چلے گا اگر بھارت بچانا ہے تو مصطفیٰ کا ثابتہ نافذ کاما سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ He is the only man in history who was supremely successful on both levels religious and secular تاریخ آدمیت کا اکیلا انسان ہے مصطفیٰ جن کا گائی ٹائمز جن کا ثابتہ سارے انسانوں کے لئے مفید beneficial لابتائیت ہے اس جدید تہذیب میں میرا بچہ مغربی کلچر میں بہ کر کے ان کی طرح بولی ان کی طرح لباس ان کی طرح رہائش اختیار پہ کرے یک لاکھ مغربی تہذیب کا پائی کار مسلمانوں کی کوئی بچی چین سا ٹی شاٹ نہیں پہنے گی مسلمانہ کا کوئی بچہ امریکیوں جیسا چہرہ فلمی تہذیب اپنے گھر میں داخل نہیں کرے گا مسلمانوں کی بھیلیاں کافروں کی طرح وزاقہ پہ نہیں گھومیں گی بلکہ ہمارے لئے آئیڈیل میری ماں و پہنوں کے لئے نہ کوئی کرینا نہ کیچینہ ہے نہ کوئی ہمہ معلومی ہے تمہارے لئے آئیڈیل عالی حضرت کی ماں ہے خطبتین بختیار کاکی کی ماں ہے غوثِ آزم کی ماں ہے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے اسے آئیڈیل بنا لے یہاں بھی عزت ملے گی مرنے کے باہ جنت ملے گی جوار اللہ سبحان اللہ کی رسول اللہ عسوة الحسنہ The holy life of the prophet Is based I tell for you مصطفیٰ کی مخدر زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے زندگی کے جس شعبے میں جس چھیتر میں ہو وہاں دیکھو کہ مصطفیٰ نے کیا کہا ہے بزنس کریں حضور نے کیا کہا ہے شادی بیا کریں حضور نے کیا کہا ہے پڑوس کے ساتھ تعلق کیسا کریں حضور نے کیا کہا ہے لباس کیسا پہنیں حضور نے کیا کہا ہے پولیٹکس کریں حضور نے کیا کہا ہے ملازمت کریں حضور نے کیا کہا ہے منس چاہو کوئی اختدار پہ اختدار ہاتھ میں آ جائے حضور نے اس وقت کیا ہے زندگی کا کوئی چھتر حضور نے نہیں چھوڑا ہے جس میں تمہاری رہنمائی نہ کیا ہو تم چہالت کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں ایک پرہمن پروفیسر میسور یونیورسٹی کا وہ ہندو ہے پرہمن ہے فلسفی کا لیکچرر ہے وہ کیا کہتا ہے تیرے پیغمبر کے بارے میں وہ کہتا ہے The personality of محمد It is most difficult To get into the whole truth of it Only a glimpse of it I can get What a dramatic succession Of these pictures It seems This is محمد the prophet محمد the warrior محمد the statesman محمد the horridor محمد the refuse of orphan Protector of slave immense pedagraphy man All these magnificent roles In these departments Of human activity He is alike hero ایک پرہمن پروفیسر کہتا ہے مصطفیٰ کی شخصیت کی تح میں اترنا بہت مشکل ہے ان کے کمالات کا ایک چپدر ہم پڑتے ہیں وہ ختم ہی ہونے پاتا ان کی خوبی کا دوسرا چپدر سامنے آ جاتا ہے ہم اس کے پرنے میں لگ جاتے ہیں وہ ختم ہی ہونے پاتا ان کے اوصاف و خسارل کا تیسرا باب سامنے آ جاتا ہے یعنی ایک درامائی سلسلہ ہے اس دلچسپ مناصر کا ایک کے بعد ایک منظر سامنے آتا جاتا ہے زندگیاں ختم ہو گئی ان کے اوصاف کا ایک بات پورا نہ ہوا وہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے خطیب ہے مصطفیٰ معلم ہے مصطفیٰ ساہد ہے مصطفیٰ مجاہد ہے مصطفیٰ تاجر ہے مصطفیٰ عورتوں کی عابروں کے محافظ ہے مصطفیٰ یتیموں کی پناہ کا ہے مصطفیٰ پیواؤں کے رکھشک ہے مصطفیٰ انسانیت کو غلامی کی زنجین سے آزادی دلانے والے ہے مصطفیٰ انسانی زندگی کے تمام شعبے میں ان کا کارنامہ بتاتا ہے ایک ابقری اور ناجمار شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ اس لئے پڑیمی کا کاشدار شیخ الاسلام والمسلم موجتد عظم سیدنا شیخ احمد رضا خاص بریل رضی اللہ عنہ کہتے ہے یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے سیبا کہو تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے حیبری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جانے تجھلا کہو تجھے لیکن رضا نے خط سخم اس پہ کر دیا کہ خالد کا بندہ خالد کا آقا کہو تجھے سبحان اللہ سبحان مالک مان اتحاس کا اکیلا انسان مصطفیٰ مصطفیٰ عدیویتی مصطفیٰ عدیم مثال عدیم نسیر مصطفیٰ جن کا کوئی چرا کسی چھیتر میں نہیں ہے اس مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں تاخل کیجئے یہی پیغام میرے عالی حضرت نے دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عالی حضرت نے اس سے پیار کرنے کا جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو عام کیا جائے بس چلتے چلتے دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے تو ہوئی رہا ہے اسی سسٹم کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو باب زندہ رہتا ہے بیٹا کے لیے سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے بیٹا کے لیے جو نماز پڑھنے جائیں تو دس روپے کا نقصان ہو جائے گا نماز چھوڑ دی بال بچوں کے لیے شادی اچھے ڈنگ سے کرائیں گے مکان اچھا بنا کے بچے کو دیں گے جو زندگی بھر اولاد کے لیے مرتا ہے جیتا ہے اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اولاد کی خاطر اسلام کا قانون توڑتا ہے اولاد کی خاطر مسجدوں کو فیران کرتا ہے اللہ کا ایک نظام ہے اسی اولاد کے ذریعہ اس باپ ماں کو بھولا دیا جاتا ہے جس کی خاطر تو مرا وہی بیتا تیری قبر پہ جا کے تجھ گالی دے گا میرا باپ پہ ایمان تھا بڑے بھائی کو اچھی زمین دیا مجھ کو نہیں دیا بڑے بھائی کو اچھی دکان دے دی مجھ کو نہیں دیا اللہ اس پہ ایمان کو ماف نہ کرے گا نمات چھوڑ دیا بچے کو بیسہ دیا اس کے بڑھلے میں بچے سے گالی سن اللہ کو ناراض کر کے بچے سے سکھ کسی کو نہیں ملے گا بچہ ناراض ہو یا راضی اس سے بحث نہیں اللہ راضی رہے اللہ خوش رہے ہم وطن چھوڑتے ہیں اولاد کی خاطر ہم رات کی نیندے قربان کرتے ہیں اولاد کی خاطر تو کائنا آپ کا ایک سسٹم ہے جو بال بچوں کی خاطر جیتا ہے بال بچے اس کے لئے دنک مارتے ہیں لیکن جو جیتا ہے رب کے لئے جو مرتا ہے رب کے لئے رات کی نیندے قربان کرتا ہے رب کے لئے غوث آزم عبدالقاتر جیلانی پیدا ہوئے ایران میں وطن چھوڑا علم حاصل کرنے کے لئے تابعہ سال کی زندگی کے قرآن پرانے پاک روزانہ ختم کیا عشاء کے وضو سے فضل کی نماز آدھا کی دن بھر بیچین رہے لوگ کلمہ پر لیں بے نمازی بن جائے اپنے لئے کچھ نہ کیا سب کچھ قوم کی خاطر اللہ کی خوشی کی خاطر سرکار خریب نوال پیدا ہوئے ایران کے سنجر میں وطن چھوڑا اللہ کے لئے ملک ملک پھیرے اللہ کے لئے ہندوستان آگئے اللہ کی خاطر نہ زمیر خریدی نہ آلی شان مکان بڑا درخت کی چھاؤں میں رہے دن رات پریشان ہے کیسے مصطفیٰ کا دین عام ہوگا کیسے کافر کلمہ پہے گا کیسے مسلمان نمازی بنیں گے رات کی نیندے قربان ہے اللہ کے لئے دن کا سکون قربان ہے اللہ کے لئے یعنی کوئی ملازمت نہیں دن رات اللہ کی رضا کی خاطر ان کا کام ہے مقدم سمنہ سمنہ کے بادشا ہے دخت و تاج کو چھوڑا اللہ کے لئے ہندوستان آگئے اللہ کے لئے جو اللہ کے لئے دن رات کو ایک کر دیتا ہے اپنا جیون سمرکیت کر دیتا ہے اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے اب مقدم میں سنہ کو گمنام نہ چھوڑا جائے گا خواجہ غریب نواز کو گمنام نہ رکھا جائے گا احمد رضا کو گمنام نہ رکھا جائے گا جو رب کی خاطر احمی زندگی دیوور کر دے اللہ اسے زمین سے اٹھائے گا سہرت کے آسمان پہ پہنچا دے گا مقبولیت نعرہ تکبیر نعرہ مسالت مسلح کے عالی حضرت یاد غریب نواز کانفراز دارو اولو درکات تحصیل سرزمین شیشگر پھیر کر میری اس فلسفے کو حل کر چکی ہے اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے یہ فورمولا وہی تک نہیں آج بھی جو مولانا یا جو مولوی صرف اپنے لیے جیتا ہے نہ مدرسہ کے لیے نہ مسجد کے لیے نہ قوم کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے اپنے بچے بھول جاتے ہیں ان کا اپنا بچہ باپ کی تقریب سے اثر انداز ہو کر داہی تک نہیں رکھتا ہے لیکن جو مولانا اپنے لیے کچھ نہ کیا قوم کے لیے دن رات گالی سن سن کر مدرسہ چلاتے رہے مسجد کا نظام سنبھالا لوگوں کی گالیاں سن کر ان کے پاس جا جا کر ان کو نماز بنا رہے بھیک مانگ مانگ کر مہمان رسول کو کھلاتے رہے وہ مولانا دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک وطاللہ ان کی محبت قوم کے دلوں میں عطا فرما دیتا ہے اس لئے فارمولا اپنی جگہ ہے غریب نواز آج آٹھ سو سال پہلے چلے گئے آج لاکھ مدر سے ان کے نام پر آلہ حضرت سو سال پہلے چلے گئے آج تیسے جیسے دلم کا ازالہ پھیل رہا ہے آلہ حضرت کا نام دنیا کے افق پہ چھاتا چلا جا رہا ہے اپنے لئے کچھ نہ کیا معمولی جگ کرایہ جو مک روٹی کھا کے کتاب کو چھپوا کے اسے ہندوستان بھر عام کرنا ہے یعنی اگر جاہت آلہ حضرت تو سرانے میں آلہ سے آلہ ملازمت کرتے صدر ہندوستان کوئی دوسرا نہ ہوتا آلہ حضرت کی زہانت ان کا انٹیلیجنس اس قابل تھا کہ ہندوستان کے سوسترست پت پہ منونیت ہوتے مگر دنیا سے کٹ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے رسالت کا پیغام عام کرتے رہے اللہ نے وہ انہام دیا اس سقیر کو آج کیمریج انورسٹی میں احمد رضا کا نام برکلی انورسٹی میں آلہ حضرت کا نام ہندوستان کی بیسیوں سے ساتھ انورسٹیز ہوا جتنا کہ بریلی کہ احمد رضا کا نام عالم بی روا ہے